اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتیوں دبائی کی تازہ ترین ہیڈ لائنز میں دبائی والے خوش ہو جائیں اب اپنے فون کے ذریعے بھی ٹرافک جرمانوں کا مہانہ اکسات میں ادا کر سکتے ہیں دبائی کی حکومت نے ڈرائیورز اور گاڑی مالکان کو ایک بڑی سہولت دینے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت وہ اپنے ٹرافک جرمانے قسطوں کی صورت میں فون کے ذریعے بھی ادا کر سکتے ہیں یہ سہولت سمارٹ فونز پر پولیس کی سمارٹ ایپ کے ذریعے دستیاب ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں آئی سی اے پرمٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار متحدہ عرب امارات میں آئی سی اے پرمٹ کے لیے کیسے اپلائے کریں فیڈرل اتھارٹی پریش ناخت و شہریت نے لوگوں کے لیے آئی سی اے پرمٹ کے لیے اپلائی کرنے کے طریقہ کار کو مزید آسان بنا دیا ہے سارفین کے لیے سب سے پہلے ای میل کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا اس کے بعد کے مراحل میں سارفین کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوگا یو اے ای پاس اور درخواست جمع کروا کر فیس ادا کرنا ہوگی اور پھر وہ بزریا ای میل انٹری پرمٹ حاصل کر سکے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب یوم وطنی میں آج ابو زہبی میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوگا کنسٹرنٹس بھی ہوں گے ابو زہبی کے جانب سے امارات کے نیشنل ڈے پر آتش بازی کے مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی کنسٹرنٹس بھی منقد ہوں گے ابو زہبی میں آج دو دسمبر ریم آئی لینڈ اور الوسبا میں رات نو بجے ہوگا اس کے علاوہ کار نیشیے میں بھی رات نو بج کر پچیس منٹ پر آتش بازی کا احتمام کیا جائے گا ابو زہبی گورنمنٹ میڈیو آفیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آتش بازی اور کنسٹرنٹس میں لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوگی تاہم انہیں ابو زہبی ٹی اور امارات ٹی وی پر لائف برادکاسٹ کیا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں دو پاکستانی کسانوں نے ڈرائیونگ لاسینس حاصل کرنے کے لیے انوکھی جیل سازی کر ڈالی دبائی میں مقیم دو پاکستانی کسانوں کی جانب سے ڈرائیونگ لاسینس حاصل کرنے کے لیے انوکھی جیل سازی کرنے کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد دونوں ملزمان کو عدالت نے جیل اور ڈیپورٹ کی سزا سنا دی اس کے علاوہ ڈیڑھ لاکھ فی کس کا جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے اس تغاسہ کی جانب سے بتایا گیا کہ 23 سالہ اور 29 سالہ دو پاکستانی نوجوانوں نے ڈرائیونگ لاسینس حاصل کرنے کے لیے جیلی این او سی لیٹر تیار کیا اور اپنے رہائشی ویزے کی کوائف میں بھی تبدیلی کی اس جیل سازی کا انکشاف ہونے پر ملزمان کے خلاف جبل علی پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ایکسپائیڈ اماراتی آئی ڈی کارڈ کی تجدید کا طریقہ کار کیا ہے تاخیر پر کتنا جرمانہ ادا کرنا ہوگا متحدہ عرب امارات میں مقیم مقامی اور تارکین وطن تمام افراد کے لیے اماراتی آئی ڈی کارڈ بنوانا لازمی ہے کیونکہ یہ امارات میں رہائش پذیر افراد کی شناخت ہوتی ہے یہ کارڈ نہ بنوانے یا اس کی مدت ختم ہونے پر تجدید نہ کروانے پر بھاری جرمانہ ہوتا ہے غیر ملکیوں کے رہائشی ویزے کے ساتھ ہی ان کا اماراتی آئی ڈی کارڈ بھی بن جاتا ہے تاہاں بعد میں اس کی مدت ختم ہونے پر اسے رینیو کروانا ہوتا ہے اگر آپ کا ایک سال کا ویزہ باقی ہے تو آپ صرف ایک سال کی فیس ادا کر کے تجدید کروا سکتے ہیں جبکہ دو سال کا ویزہ باقی ہونے کی صورت میں دو سال کی فیس جمع کروا کر نیا آئی ڈی کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے یاد رکھئے کہ آئی ڈی کارڈ اکسپائڈ ہونے کے بعد اس کی تجدید کروانے کے لیے تیس روز کی محلت دی جاتی ہے اس رائیتی مدت کے بعد ہر روز بھی اس درم کا جرمانہ ہوتا رہتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب یو اے ای بجھوانے کے نام پر پاکستانیوں سے بڑا دھوکہ ہونے لگا اگرچہ متحدہ عرب امارات کے جانب سے پاکستانیوں کے ویزے کے عجرہ پر آرزی پابندی لگائی گئی ہے تاہاں بہت سے جیل ساز مجبور پاکستانیوں کو دھوکہ دے کر ان سے بڑی رقم لوٹ رہے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب جانے کے خواہش مندوں سے بھی بڑا دھوکہ ہو رہا ہے پاکستان بیورو آف ایمیگریشن کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس وقت بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو جن طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے ان میں سب سے بڑا طریقہ واردات یہ ہے کہ اخبارات میں فرضی نوکریوں کے اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں اور لوگوں سے ان نوکریوں پر بیرون ملک بھی جوانے کا جانسہ دے کر پیسے بٹورے جا رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب راسل خیمہ خلیجی سیاحت کا دوسری بار دار الحکومت راسل خیمہ کو دلکش قدرتی مناظر سے مالا مال مقامات اور تاریخی نوادر کی بدولت خلیجی ریاست کا دار الحکومت دوسری بار قرار دے دیا گیا راسل خیمہ دو ہزار اکیس میں بھی خلیجی سیاحت کا دار الحکومت رہے گی اماراتی خبر عصہ ادارے وام کے مطابق راسل خیمہ جدید ترین تفریحی اور سیاحتی مقامات کی بدولت ملکی اور علاقائی سیاہوں میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے یہاں جبل جیس کی چوٹی پر موسم سرما میں برف کی چادر تنی رہتی ہے جس کی وجہ سے سہر آفرین سہرہ کے نخلستان سیاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی میں پولیس نے بھی یوم وطنی پر اہم ٹرافک پابندی کا اعلان کر دیا متحدہ عرب امارات میں یوم وطنی کا تہوار آج بہت دھوم دھام سے منایا جائے گا اگرچہ اس بار کرونا کی وباہ کے باعث لوگوں کے اجتماعات اور پابندی آئد ہے گھروں میں بیٹھ کر بھی یوم وطنی کی ڈیجیٹل تقریبات سے لطف اندوز ہو سکیں گے ابو زہبی پولیس نے یوم وطنی کی تاتلات پر ٹرافک کے مسائل پر کابو پانے کے لیے اہم اعلان کر دیا ہے جس کے تحت آج دو دسمبر بروز بودھ ابو زہبی میں ٹرکوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے آج امارات بھر میں انچاسمہ یوم وطنی منایا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات کا قومی دین آج ہمارے اباؤ واجدات کا خواب شرمیندہ تعبیر ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے قومی دین کے موقع پر دبائی کے ولی حید اور اگزیکٹیب کانسل کے چیرمین شیخ حمدان بن راشد المکتوم نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت کا وزن کی بدولت ملک میں محبل وطنی کا جذبہ عام ہے اور اس سے یہ اقوال زرین درست ثابت ہوا کہ اتحاد میں برکت ہے متحدہ عرب امارات کے انچاسمی قومی دین کے موقع پر متحدہ عرب امارات کی مسلی افواج کے رسالہ نیشن شیلڈ کے نام ایک بیان میں شیخ حمدان نے کہا ہے مرحوم شیخ سید بن سلطان الناحان نے دیکھا ہے کہ یونین ہی مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا صحیح راستہ ہے اس وقت خطے کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمارے اباؤ واددات نے جو فیصلہ کیا اس نے دنیا کے نقشے پر ایک شاندار ملک کا قیام مکمل بنایا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کا اعلان متحدہ عرب امارات میں یکم دسمبر بروز منگل کرونا وائرس کے بارہ سو انانوے نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات کی وزارت سید کی جانب سے جاری اداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار ایک سو انچاس تک پہنچ گئی ہے پچھلے چوپیس گینٹوں میں سات سو اٹھ سٹھ افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے اس ووائی مرض سے ایک لاکھ بچپن ہزار چھ سو ستا سٹھ افراد اب تک سیدیاب ہو چکے ہیں ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید چار ہلاکتے ہوئی ہیں محلق وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ سو ستتر ہو گئی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی